میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو طالبان آئیزیشن سے خطرہ نہیں ہے سی آئی ڈی پولیس نے کراچی سے کلدن تنظیم کے چار دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا ہے ملزمان کا تعلق القائدہ اور طالبان سے بتایا جاتا ہے سی آئی ڈی پولیس کراچی نے کلدن تنظیم کے چار دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بھاری میکتار میں اسلحہ برامت کر لیا ہے فیصل شکیل کراچی سے ہمارے نمائندے ہمارے صحت موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیں گے فیصل بتائے گے ان چار افراد کا تعلق کس تنظیم سے بتائے جا رہا ہے جو اسلحہ برامت کیا گیا اس میں کیا کیا شامل ہے جی اے سی آئی ڈی کے ایس ایس پی ہیں اسلم خان ان کی سربائی میں آگ صبح جو ہے انہوں نے ایک مکان پر چھاپا مارا تھا وہاں سے مقابلے کے بعد چار ملزمان محمد انور ریحان عظیم اور غلام حیدر ان چار ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے دو کلاشن کوپیں پچاس کلو سی پور دھمکہ خز مواد مختلف دوائیسیں اور بم بنانے کے مختلف سمان یہ برامت ہوئے ہیں ملزم محمد انور جو ہے وہ موڈل کالونی کا رہیشی ہے القاعدہ میں کراچی کے کمانڈر ہیں کاری زفر ان کا بھائی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم محمد انور جو ہے اس نے ایک سال قبل جو ہے بنس روڈ کے علاقے میں آئی بی کے دو اسپیکٹروں کو بھی قتل کیا تھا یہ ملزمان جو ہے دیشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے یہ یہاں سے بم بنانے کا سمان جو ہے وہ بیشتے ہیں القاعدہ نیٹورک کو طالبان کے حامی ہیں اور ان ملزمان کے قبضے سے دیگر ہتیار اور تمام جو تفتیشی سمان ملا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ملزمان منصوبہ بندی کر رہے تھے کراچی سے اغوا براہ تعوان کی یہاں سے کسی اہم شخصیات پر کو اغوا کرنے کی اور سرکاری اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ان عمارات کے بارے میں کچھ پتا چل سکا ہے جن کو یہ ملزمان نشانہ بنانا چاہتے تھے قرط اللہ نے یہ بتا رہے ہیں ہماری ان سے بات ہوئی ہے اس اس پی سے انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی انہوں نے صبح ہی ایک کاروائی کی ہے ان ملزمان کے جو تفتیش کی ہے اس میں یہ تمام چیزیں بات سامنے آئی ہیں اور ابھی یہ فوری طور پر یہ نہیں بتا سکتے جبکہ انہوں نے ملزمان کے جو کوائف کے بارے میں بتایا ہے گرفتار ملزم محمد ریحان جو ہے وہ رنچھور لائن کا رہشی ہے عربوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ تربیت حاصل کی ہے عربی بولنا جانتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ملزم عظیم ہے یہ توری بنگش کالونی اورنگی ٹاؤن کا رہشی ہے اس کا تعلق افغانستان سے ہے بیت اللہ محسوس کے ساتھ یہ کاروائیاں کرتا رہا ہے اس کے علاوہ ملزم غلام حیدر جو ہے وہ لیاری کا رہشی ہے اور یہ بھی لشکر تیبہ کے ساتھ جو ہے وہ کاروائیاں کرتا رہا ہے یہ ملزمان سے جو تفتیش ہوئی اب تک کی وہ انہوں نے بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دھماظر خیز مواد جو ہے کاروائی میں تقریب کاری کے لیے لائے تھے جی قورت اللہ حیدر بہت شکریہ آپ کا فیصل شکریہ سی آئی ڈی پولیف نے کاروائی سے کلدن تنظیم کے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا ہے ملزمان کا تعلق القائدہ اور طالبان سے بتایا جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاراچی کو طالبان آئیزیشن سے خطرہ نہیں ہے ملزمان نے کلدن تنظیم کے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری اسلحہ برامت کر لیا ہے اس بارے میں ہم مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاراچی سے ون ورلڈ کے نمائن ڈے فیصل شکیل فیصل بتائیے کہ اس کارروائی کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات پہنچی ہیں آپ تک جی بسیم یہ سی آئی ڈی پولیس میں موڈل کولانی کے علاقے میں چھاپا مار کر چار دہشتگردوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد بم بنانے کی ڈیوائی سے پچاس کلو سی پور دھماکہ خیز مواد یہ انسائے خطرناک ہے اور اسلحہ برامت کیا ہے ان ملزمان تعلق القائدہ اور لشکر جنگوی نیٹورک سے بتایا جاتا ہے پولیس کے مطابق اس اس پی چھوٹی اسلم نے اپریت کانفرنس کی ہے جو سی آئی ڈی کے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ملزمان جو میران شاہ اور دیگر علاقوں میں بم بنانے کا سمان بھیجتے تھے اس میں جو گرفتار ملزمان ہے اس میں محمد انور ہے یہ القائدہ نیٹورک کے کمانڈر کاری زفر کا بھائی ہے اس کے علاوہ ریحان محمود عظیم اور یوسف اور غلام ایدر شامل ہیں پولیس کے مطابق انور جو ہے وہ موڈل کولانی کا رہیچی ہے اور اپنے بھائی کاری زفر کے ادایت پر خودکش حملے اور بم دماغوں کا سمان جو ہے وہ بیجتا تھا میران شاہ اس کے علاوہ ملزم محمد ریحان جو ہے اس کا تعلق القائدہ سے ہے وہ رنچور لائن کراچی کا رہنے والا تھا اور اس کی ذمہ داری جو تھی وہ عربوں کو رہائش اور تربیت فرام کرنا تھی ملزم عظیم کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے اور پولیس کے مطابق یہ ملزمان کراچی میں سیاسی اہم شخصیات اور حکومتی ناثر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں ان کے پلائننگ تھی ہے بہت شکریہ آپ کا فیصل شکریہ سی آئی ڈی پولیس نے کراچی سے کلدم تنظیم کے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا ہے ملزمان کا تعلق القاعدہ اور طالبان سے بتایا جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو طالبان آئیزیشن سے خطرہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو طالبان آئیزیشن سے خطرہ نہیں ہے اب جو طالبان آئیں گے تو انشاءاللہ کراچی میں امن قائم ہوں گے اور کراچی ایک سناتی شہر ہے اور وہاں امن کی ضرورت ہے اور امن انشاءاللہ طالبان کے ہاتھوں سے آ سکتا ہے قریب انشاءاللہ کراچی طالبان کا ہوگا یہ مسلمانوں کا ہے کراچی میں وہاں مدارس علماء ہیں طلباء ہیں اور اسلام پسند لوگ ہیں تو جہاں بھی اسلام پسند لوگ ہوگا مدارس ہوگا طلباء ہوگا تو وہاں طالبان انشاءاللہ پیدا ہوگا ہے طالبان قبائلی علاقہ جاہ سے نہیں جائیں گے وہاں یہ کراچی کا طالبان ہے انشاءاللہ وہ منتظر ہے جہاں بھی اور کبھی اس کو امیر بیت اللہ محسود کے طرف سے اس کو عمر ملیں گا تو وہ لوگ انشاءاللہ کراچی میں کروائی کریں گے اور وہ ظلم کے خلاب اور بربریت کے خلاب اور پہاشی اور عنیہ اور یعنی کے خلاب انشاءاللہ ان لوگوں کا قیام ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو طالبان آئیزیشن سے خطرہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو طالبان آئیزیشن سے خطرہ نہیں ہے موسیقی